ایک 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 ا پرسنوں کو لیا جا سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے کیا کیا وشیستائیں ہوتی ہیں پہچانے کے طریقے کیا ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے تو آج کی ویڈیو میں جو وینجنا سب سکتی ہے اس کے بارے میں وشتار سے ادھیان کریں گے وینجنا سب سکتی ہے وہ ایک ایسی سب سکتی ہے جس کے دوارہ ہندی کا سوندری ہے وہ بہت زیادہ نکرتا ہے اور وینجنا سب سکتی میں سب سے بڑی وشیستہ یہ ہے ہے کہ اس میں جو کچھ جیسا لکھا ہمیں دیکھتا ہے یا جیسا سنائی پڑتا ہے ویسا ارث نے لگا کر کے انیارت یا کلپیت ارث گرینڈ کرنا پڑتا ہے تو ہندی بھاسا ہے اس کی سندرتہ ہے اس کی خاصیت ہے کہ اس میں جو لکھا ہوتا ہے ویسا سادان ارث نکلتا ہی نہیں ہے ارثات گہرے سے گہرہ بھاؤ پرکٹ کرنے کا پریاؤں کبھی اور لیکھے کرتے رہتے ہیں اور عام طور پر وینجنا سب سکتی کا پریاؤں ہمیں کسی نہ کسی روپ میں پرتیکسائتے کار کے لیکھوں میں یا کویتاؤں میں ملے جاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں وینجنا سب سکتی کے طرف اور وینجنا سب سکتی ہے اس کی ویسے ستاؤں کو دیکھ لیتے ہیں وینجنا سب سکتی سب سکتی کا ویپرکار جس میں وینجک سبد کے دوارہ وینجک سبد کے دوارہ وینگیارتھ پر کٹ ہوتا ہے اب یہاں پر ہم اگر وینگیارتھ سبد کا ارث یہ لے لیں کہ کوئی تانا کسا گیا یا کٹکس کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے ایسا اس کا ارث نہیں ہے کیونکہ ہندی سائیتے میں وینگیارتھ کا ارث ہے کہ کون سا ارث وینجت کرنے کا پریاش کیا گیا ہے کس ارث کی وینجنا کی گئی ہے یہ ارث ہے یعنی عام طور پر سادن باسا میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وینجنا سبسکتی کیا گیا ہے کون سا ارث دھونیت ہوا ہے کون سا ارث وینجت ہوا ہے وینجنا سب سکتی میں نئے تو مکھے اردھ کا بودھ ہوتا ہے یعنی مکھے اردھ کا سانکیت اردھ کا ابھیجارت کا بلکل بھی بودھ نہیں ہوتا ہے وینجنا سب سکتی میں مکھے اردھ کا سانکیت اردھ کا ابھیجارت کا بودھ نہیں ہوتا ہے اور نہیں لکسیارت کا بودھ ہوتا ہے اور نہیں لکسک سب کے دوارہ لکسیارت کا بودھ بھی ہوتا ہے بلکہ کتھن کے انوصار الگ ہی اردھ کی وینجنا ہوتی ہے یعنی انیارتھ گرینڈ کرنا پڑتا ہے کلپیت ارث ہمیں لگانا پڑتا ہے اور جہاں پر کلپیت ارث گرینڈ کیا جاتا ہے وہاں پر وینجنا سب سکتی ہوتی ہے یعنی جو لکھا ہوا ہوتا ہے ویسا ارث نہیں لگا جاتا ہے اس سے الگ ہی اٹھ کر ارث لگا جاتا ہے یا وقتہ جیسا بولتا ہے اس کا ویسا ارث نے لگا کر وکروکتی الانکار کے مادم سے یا سبنگ سلیس کے مادم سے یا ابنگ سلیس کے مادم سے یا انیوکتی کے مادم سے ہم جو الگ ہی ارث نکالتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وینجنا سب سکتی کی سندرتہ ہوتی ہے تو نیا لکھا ارث کا بودھ ہوتا ہے اور نہیں موکھا ارث کا سنکتیت ارث کا بودھ ہوتا ہے بلณ�로ہ جیسا لکھا ہوا ہوتا ہے ویسا ارث تو وینجنا سب سکتی میں نکلتا ہی نہیں ہے اور ہی کچھ ارث وینجت ہوتا ہے ملہب جیسا لکھا ہوا ہوتا ہے ویسا ارث تو وینجنا سب سکتی میں نکلتا ہی نہیں ہے اور ہی کچھ ارث وینجت ہوتا ہے اور وہاں پر وینجنا سب سکتی ہوتی ہے اور وینجنا سب سکتی سے ہی زیادہ ماترہ میں پرشن پریقشوں میں اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان کو عبیدہ سمجھ لیتے ہیں لکشنا سمجھ لیتے ہیں جبکہ واسطوی گروپ سے ارث ہے وہ وینجت ہوتا ہوا وینجنا کی طرف ہی جاتا ہے ادھان لیتے ہیں باتے کرتے ہوئی گرینی نے کہا سندھیا ہوگی یا باتے کرتے ہوئی میلہ نے کہا سندھیا ہوگی باتے کرتے ہوئے وقتی نے کہا سندھیا ہوگی کوئی بھی ہم یہاں پر سبد کام میں لے سکتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی وقتی یہ کہے کہ صبح ہوگئی یا سندھیا ہوگی لیکن ہمارا ادھان یہ کہہ رہا ہے کہ باتے کرتے ہوئے گرینی نے کہا سندھیا ہوگی تو باتے کرتے کرتے گرینی وہ کہتے ہیں کہ سندھیا ہوگی اب اس کا عرص ہے وہ سب وقتی الگ الگ لگائیں گے اس کی بات جو بھی سنے گا یا سنے گی وہ اس کا عرص ہے الگ روپ میں لگائے گی جیسے اسی بات کو اس کا پتر سنتا ہے جو کی بھی دیارتی ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اب پڑھنا چاہیے اسی بات کو کھلاڑی سنتا ہے کوئی کھلنے میں روچے لینے والا وقتی ہے وہ سنتا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے اب کھیلنے جانا چاہیے کیونکہ سندیا ہوگی تو مجھے کھیل کے میدان کی طرف جانا چاہیے اسی بات کو چھوٹا سا بچہ سنے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ مجھے ہومورک بھی کرنا ہے اسی بات کو یعنی ایک جو دوسری میلہ ہے وہ سنے گی تو وہ یہ سوچے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے اب بھی یعنی مجھے بھی گھر کے کام کاجے ہیں وہ کرنے ہیں یعنی گھرے لوگ آ رہے ہیں وہ کرنے چاہیے یا اور کوئی کام کی طرف وہ سوچ سکتے ہیں جو سندیا کو عام طور پر ہمارے سماج کے اندر سماج کے اندر پریواروں کے اندر کیے جاتے ہیں تو نیشت طور پر جیسا بھی سنے گا اس کا ارث ہے وہ اپنے حساب سے لگائے گا سننے والوں پر نربر کرتا ہے کہ وہ کس پرکار کے یعنی سماج سے ہیں پیسے سے ہیں اور کس پرکار کا کاری کرنے والے لوگ ہیں اور یہ نیشت طور پر یہاں پر سندیا ہو گئی کا ارث ہے یہ قدابی نہیں لگائے جائے گا کسام ہو گئی ہے یہ ارث تو کبھی گران نہیں کیا جائے گا اس کا ارث الگ الگ روپ میں کہ میرا یہ سمجھ ہو گیا اموک کا یہ سمجھ ہو گیا اموک کا اس پرکار کا سمجھ ہو گیا اموک یہ کام کرنا چاہتا ہے تو نیشت طور پر اس کا ساروں کا ارث الگ الگ آئے گا تو باتیں کرتے ہوئی گران نہیں کا سندیا ہو گئی یہاں پر سندیا کا ارث سندیا کی روپ میں انہیں لگا کر گئے دوسری روپ میں لگائے جائے گا گھر کا کام کرنے کے لیے پڑھائی کرنے کے لیے اس روپ میں لگا جائے گا کوئل کوکنے لگی ہے اب اپنے سامنے سبد ہے سبد کیا واقع ہے کہ کوئل کوکنے لگی ہے اب اس واقعے کا عرث بھی سیدھا نہیں لگا جائے گا کوئل کوکنے لگی ہے اس کا یہ عرث نہیں لگا جائے گا کہ کوئل کوک رہی ہے بس ہو گیا جی اس کا عرث یہ لگا جائے گا کہ بسند ریتو آ گئی ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگی ہے پھول کھلنے لگے ہیں اور چاروں طرف محق ہریالی چھا گئی ہے اور ہر پیڑ پودے پسپ جو بھی جس بھی پرکار سے ہریبرے ہو سکتے ہیں پسپ دھارن کر سکتے ہیں وہ چاروں تر دھارن کر لیے ہیں تو کوئل کھوکنے کا سدھا ارث چلا گیا کہ پرکرتی کی سندرتہ ہے وہ بڑھ گئی ہے اور بسند ریتو ہے اس کا آگمن ہو گیا ہے اب پردانہ دھاپک نے ساتھے دھاپک سے کھا چار بج گئے یہاں بھی ایسا ہی کتن ہے اس کتن کا بھی ارث ہے وہ الگ الگ روپ میں لگایا جائے گا بچے جب سنیں گے تو وہ اپنا بستہ ٹھیک کر لیں گے اور گھر کی طرف دوڑ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے اسی بات کو یعنی ان کے سہیوگیاں دھاپک سنیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ چھوٹی کا سمیں ہو گیا ہے بچے بھی چھوٹی کا سوچیں گے سہیوگیاں دھاپک بھی سوچیں گے کہ اب ہمیں اپنا لیشن ہے اس پر ویرام دینا چاہیے اسی بات کو یعنی جو بچوں کی بیوستہ کی دیکھ رہے کرنے والے جو ہیں وہ بیوستہ کی طرف چلے جائیں گے بیل بجانے کا کاری کرنے والا بیل بجانے کے لیے تطور ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی سکول کیمپس میں اگر یہ بات کہی جائے کہ چار بج گئے اس کا مطلب کوئی سمیں سے نہیں لگائے گا وہ سب اپنے اپنے کام جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے آدار پر لگائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو یہاں پر وینجنا سب سکتی ہے تو سادان روپ سے یہ وینجنا سب سکتی کا یہ ہے کہ ہم اپنے حساب سے ارث جو لگاتے ہیں وہ ارث وینجت ہو رہا ہے اگلی ہے وینجنا سب سکتی ہے دو بھید ہوتے ہیں ایک سابدی وینجنا ہے اور دوسری آرث وینجنا ہے سابدی وینجنا میں سبد کے آدار پر ارث نکال جاتا ہے آرث وینجنا میں آرث کے آدار پر یعنی آرث کی آدار پر جو آرث وینجت ہی کیا جاتا ہے تو سابدی وینجنا سب سکتی میں وینگی آرث سبد پر آشریت ہوتا ہے یا دوسرے سبدوں میں سمپوند واقعی کا آرث یا کتن کا آرث سبد کے آدار پر گرینڈ کیا جاتا ہے وہاں سابدی وینجنا سکتی ہوتی ایک بار پونہ پڑھ لیتے ہیں کہ سابدی وینجنا سب سکتی میں وینگی آرث سبد پر آشریت ہوتا ہے یا دوسرے سبدوں میں سمپوند واقعی کا آرث یا کتن کا آرث سبد کے آدار پر گرینڈ کیا جاتا ہے وہاں سابدی بینجنا سب سکتی ہوتی ہے یعنی سبد کے آدھار پر کسی بھی واقعی کا یا خطن کا ارث گرین کیا جائے وہاں پر سابدی بینجنا سب سکتی ہوتی ہے اب اپنے سامنے رائیمن پانی راکیے بین پانی سب سون پانی گئے نوبرے موتی مانوس چون تو یہاں پر یہ ادارن ہے سبھنگ سلیس کا سبھنگ سلیس کا ادارن ہے اور سبھنگ سلیس کے جتنے بھی ادارن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سابدی بینجنا کے ادارن ہوتے ہیں اور ایبھنگ سلیس کے جتنے بھی ادارن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آرثی بینجنا کے ادارن ہوتے ہیں مدلب سلیس الانکار ہے اس میں بینجنا سب سکتی ہی ہوتی ہے سلیس الانکار میں عبیدہ سب سکتی یا لکسنا سب سکتی نہیں ہوتی ہے سلیس الانکار اب اس کے ساتھ ساتھ ہے وکروکتی الانکار میں بھی یعنی وینجنہ سب سکتی کا ہی پریوگ ہوتا ہے وکروکتی علنکار میں بھی آپ دیکھئے وینجنہ سب سکتی کا ہی پریوگ کیا جاتا ہے تو رائیمن پانی راکیے بین پانی سب سون پانی گین اوبریں موتی مانسون یہاں پر پانی سبد کا ارث ہے وہ تین روپوں میں پریوکت کیا جا رہا ہے اور تینوں کے ارث الگ الگ آ رہے ہیں تو موتی کے ساتھ اس کا ارث ہے چمک مانس کے ساتھ اس کا ارث ہے ایجت اور تون کے ساتھ ہے جل تو رائیمن دا جی کہتے ہیں کہ پانی رکھنا چاہیے مانسون کو پانی رکھنا چاہیے ایجت رکھنی چاہیے بینہ پانی کے سب سون ہے یعنی سب کچھ ہونا ہے اور انہوں نے ادان دیا ہے کہ پانی گین اوبریں پانی کے جانے پر ان کا کوئی اشتیتو نہیں رہتا ہے موتی موتی کا اگر پانی چلا جائے تو اس کی چمک ختم ہو جاتے اور چمک ختم ہوتے ہی اس کا کوئی ملے یا افیوگ نہیں رہتا ہے مانس سے ہے اس کی ایجت چلی جائے تو اس کا کوئی بھی مہتویں نہیں رہتا ہے اور چون اگر آٹے کے ساتھ جل نہیں ہو تو اکیلے آٹے کا بھی مہتویں نہیں رہتا ہے تو یہاں پر وینجنا سب سکتی کے مادم سے یعنی سبھنگ سلیس کے مادم سے یہ بتایا گیا ہے کہ وینجنا سب سکتی میں یعنی ارث کی اس پرکار سے وہ بھی سابدی وینجنا اور وہ ہے پانی میں پانی سبد میں وہ سابدی وینجنا چھپی ہوئی ہے پانی سبد میں ہے اور پانی سبد کے آدار پر ہی پورے جو دوہے ہیں اس کا عرث گرنے کیا گیا ہے اگلا ہے چرن جی وہ جوری زورے کیوں نہ سنے گمبیر کو گٹیے ورس وانوجہ وے حلدر کے بیر اب یہاں پر وے حلدر کے بیر اور ورس وانوجہ میں سابدی وینجنا سبد سکتی ہے ورس وانوجہ کس کو کہا گیا ہے ورس وانوجہ رادہ کو کہا گیا ہے اور رادہ اور حلدر کے بیر کہا گیا ہے سیرکرسن کو اب یہاں پر اس کا عرث وہ دھوڑا بدل دیا گیا ہے وینجنا سب سکتی کے مادم سے ورس وانوجہ یعنی بیل کی بہین اور حلدر کے بیر یعنی بیل کے بھائی کر دیا ہے ورس وانوجہ یعنی بیل کی بہین اور حلدر کی بیر یعنی کیا کر دیا بیل کا بھائی تو نشت طور پر یہ ایک طرح سے یعنی انہیں ارث کی بینجنا کی گئی ہے کہ ان میں آپس میں سنے کیوں نہیں ہو ایک بیل کا بھائی ہے اور ایک بیل کی بین ہے ایسا چترت کر کے اور ایک طرح سے بینجت ارث کو پرکٹے کر دیا ہے کہ چیرنجی بھی جوری جور ہے کیوں نہ سنے گمبیر کو گھٹی ہے یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا ہے کمجور نہیں ہے یعنی ایک دوسرے کے برابر ہیں سمتلے ہیں یہ ورس بانو جاوے حلدر کے بیر کی یہ ورس بانو جاوے تو وہ بھی کیا ہے سری کرسن کے حلدر کے بھائی ہیں یعنی حلدر کے بیر ہیں یعنی بیل کے بھائی ہیں اور بیل کی بہین ہے ایسا اس کا انیوکتی پرکٹ یا ایک طرح سے دوسرا آرث پرکٹ کیا گیا ہے جبکہ واسطوی گروہ سے کیا ہے رادہ تھی وہ ورس بانو جا تھی اور ورس بانو جا اور یہ سری کرسن کے بھائی تھے لیکن وینجنا سب سکتی کا کبھی نے پریوک کر دیا آرثی وینجنا کو دیکھتے ہیں اور آرثی وینجنا میں کیسے پرکار سے ہوتا ہے سب دسکتی کا وی پرکار جس میں کہے گئے कि اب سب دوسپر عرث نہیں نکلتا ہے سب کے عدار پر عرض نہیں نکلتا ہے بلکہ کس کے عدار پر نکلتا ہے عرث ارث وینجت ہوتا ہے کہ سبد کا ارث کیا نکل رہا ہے اور اس ارث کے ارث ارث وینجت ہوتا ہے وینجت ہوتا ہے وہ پرکٹ ہوتا ہے جس میں کہے گئے سبد کا ارث سبد ویشیش پر ارث ویشیش پر ارث ہوتا ہے ارث ویشیش پر اجت Church ہوتی ہے ارث وینجانہ سب سکتی ہوتی ہے اپ دیکھئے سگن کنج چھایا سکد سیرتل مند سمیر منوے جات اجو وَا جمنا کے تیر گھنا کونج ہے چھایا سکد ہے تھنڈی تھنڈی ہوا بے رہی ہے منحوے جات اجوے من ایسا لگ رہا ہے وہاں چلا جا رہا ہے بار بار وہاں کی طرف جا رہا ہے وہاں جمنا کے تیر یعنی ایسا لگتا ہے من کو ایسا لگتا ہے مانو وہ جمنا کے تیر پر ہو لیکن یہاں پر سب کچھ چیزیں ہونے کے بعد بھی یہ چترت کیا گیا ہے ارث کے آدار پر کی سری کرشن ہے انہوں نے جہاں گائیں چرہی جہاں راست لیلائیں رچائی جہاں گوپالن کیا جہاں پر اپنی بال کردائیں کی اس درست سے کچھ چترت کرنے کا پریاسی کیا گیا ہے کی ویسا کا ویسا گھنا کونج ہے ویسی کی ویسی چھایا سکد ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے مانو من ہے وہ سری کرشن کے سامی پر کا سکھی پرابطے کر رہا ہے یعنی من ہے وہ اسیم آنند سے برکر شری کرشن کے سامی پر کے ساتھ ہے یعنی جیسے سگن کونج کے اندر شری کرشن موڑلی بجاتے تھے سکت چھایا میں وہ بیٹھتے تھے تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی تھی تو یہاں پر آرثی بینجنا سب سکتی ہے اگلا ہے کوتم یہاں وکروکتی علنکار کے مادیم سے آرثی بینجنا کو پرکٹ گیا گیا ہے کوتم ہوں گنشام ہم تو کت برس ہو جائے تو رادہ پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو سرکر سے اتر دیتا ہے ہم گنشام ہیں تو رادہ کاکو وکروکتی کے مادیم سے کاکو وکروکتی کے مادیم سے آرث لگاتی ہے کہ گنشام ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو یعنی وہ حاش سے پریحاش میں یعنی ایسا آرث لگاتی ہے کہ گنشام ہو تو یہاں کیا کر رہے ہو تو برس ہو کت جائے تو کہیں جا کر برسے یعنی وہ جبردستی گنشام کا آرث بادل سے لگا لیتی ہے اور بادل سے لگا کر کے کہتی ہے کہ بادل ہو تو یہاں کیا کام ہے آپ کہیں جا کر برسیے تو یہاں پر وینجنا سب دستی ہے اور یہ وکروکتی علنکار کے کارن اور وکروکتی میں بھی کاکو وکروکتی کے کارن سے یہ وینجنا سب سکتی پرکٹ ہوئی ہے تو سلیس اور وکروکتی یا انیوکتی جو بھی علنکار ہیں ان میں ہمیں لگ وقت طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ یہاں پر کون سے سب سکتی ہو سکتی ہے تو نیسی طور پر کیا ہوگی وینجنا سب سکتی ہوگی کو تم ہوں گا نشام ہم تو برسو کیتے جائے تو کہیں جا کر برسیے کمل کھل گئے اب یہاں پر کمل کھل گئے اس کا سیدھا سیدھا ارث کداپی نہیں لیا جائے گا کمل کھل گئے کا ارث کداپی نہیں لیا جائے گا اس خص ارث لیا جائے گا کہ رات ہو گئی چندرما نکل آیا ہے دیکھئے کمل کھل گئے وقت یہ ہے کمل کھل گئے اور انیارت نکلے گا کہ راتری ہو گئی ہے اور چندرما ادھے ہو گیا ہے اب کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ راتری ہو گئی چندرما ادھے ہو گیا ہے لیکن انیارت اس کا یعنی ارث یہ نکلے گا کہ راتری ہو گئی ہے اور کیا ہے چند رمہ نکلائے گا کیونکہ چند رمہ کو دے کر کامل کھلتے ہیں اور چند رمہ رات کے سمیہ نکلتا ہے تو نشط طور پر یہ جو چیزیں ہیں وہ اس پر قائص ہیں یعنی آرثی بینجنا کا ادان ہے تین بج گئے تین بج گئے اب تین بج گئے کا آرث الگ الگ وقتی الگ الگ روپ میں لگائیں گے اور یہاں پر بھی وہی جو ہم نے بینجنا سب سکتی کے ادان دیکھے تھے اور اس میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر تین بج گئے یعنی ٹائم کا کوئی سممند نہیں ہے یعنی کوئی یہ نہیں کر رہا ہے کہ تین بج گئے یعنی سمیہ یہ ہو گیا کسی نے پوچھا کہ کیا بج گیا تب یہ ہوتا کہ تین بج گیا لیکن سمیہ پوچھا ہی نہیں جارہا یہاں پر سنکیت کیا جارہا ہے الگ الگ وقتیوں کے الگ الگ کاموں کی طرف دوپیر کے بعد وہ کیا کیا کام کرنے کے دیسہ میں اگرسر ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور ہر وقتی چاہے مہیلا ہو پورس ہو بچے ہو وہ اپنے اپنے حساب سے اس کا عرث گران کریں گے اور جو جو کاریاں ان کو کرنا ہے وہ وہ کریں گے جیسے بچے کو ہومورک کرنا ہے وہ ہومورک کرے گا کھیت میں جانے والا کھیت میں جائے گا اور جو گھریلو کام کرنے والا ہے وہ گھریلو کام کرے گا کھیلنے والا کھیلنے کی طرف جائے گا اور مجدور ہے وہ مجدوری کے طرف جائے گا تو نشط طور پر جو جس کو کام کرنا ہے وہ اپنا کام کرنے کی سوچے گا تین بج گئے کا عرث ہے یہاں پر یہ ہے یعنی جیسے ہم کسی سوتے ہوئے کچھ گاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اٹھ رہے ہم یہ کہتے ہیں تین بج گئے اس کا ملک کام کرنے کا سمیہ ہو گیا یا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اگلا ہے میں سو کماری ناتھ بن جو گو تمہیں اچت تپ میں موک ہے بھوگو یہاں پر جیسا سیدھا لکھاوا وہ ایسا عرث نہیں ہے بلکل بھی میں سو کماری ناتھ بن جو گو کہ میں سیتا جی کہہ رہی ہیں کہ میں کومل ہوں ناتھ بن جو گو کہ میں تو کومل ہوں اور میرے سوامی ہے وہ ون میں جانے یوگی ہیں تمہیں اچت تپ کہ آپ کو تپ کرنا سبا لیتا ہے موک ہے بھوگو اور مجھے تو کہہ سنیاسی جیون ہے وہ نہیں بلکہ سانسارک جیون ہے میں رہنا چاہیے تو سیتا کہہ رہی ہے کہ میں کومل ہوں اس لئے مجھے تپ کا عدھکار نہیں ہے کیا ون میں جانے کا عدھکار نہیں ہے کیا تمہیں اچت تپ کہ یہ بھگوان رام کیا آپ کو تپ کرنا اچت ہے میں تپ نہیں کر سکتی کیا موک ہے بھوگو کہ مجھے مجھے تپ کرنے کا عدھکار نہیں ہے کیا کی میں سکمارینات بن جاؤں گا کہہ بھگوان مجھے ون میں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گے تمہیں اچت تپ کی تپ ہے وہ تمہیں اچت تھوڑا ہی ہے میں بھی تپ کر سکتی ہوں میں بھی آپ کے ساتھ کسٹوں کو سین کر سکتی ہوں جھیلے سکتی ہوں تو یہاں پر بھی بینجت ارث خورا کی سیتا جی یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ون میں جاؤں گی آپ کے ساتھ ون میں جا کر کے آپ جیسا تپ کریں گے تپسیا کریں گے ون کے کسٹوں کو جھیلیں گے ون میں جو سویدائیں ہوں گی ان کو جھیلیں گے وہ میں بھی وہن کروں گی جھیلوں گی ارثارت میں ہر سمیں آپ کے ساتھ رہوں گی اب اس میں یہ ہے کہ آرثی وینجنا کے بھی کیا ہوتے ہیں دو بھید ہوتے ہیں ایک کا نام ہے ابیدہ مولا آرثی وینجنا اور دوسرے کا نام ہے لکسنا مولا آرثی وینجنا ابیدہ مولا آرثی وینجنا اور لکسنا مولا آرثی وینجنا جہاں ابیدہ سبد سکتی سے سیدھا وینج آرث پر کٹ ہو جاتا ہے یعنی ابیدہ سبد سکتی سے سیدھا وینج آرث پر کٹ ہو جاتا ہے وہاں ابیدہ مولا وینجنا ہوتی ہے جیسے کو تم ہوگا نشیام حمد تو کرت برس ہو جائے یہ ادارن ہے وہ ابیدہ مولا آرثی وینجنا کا ہے یعنی اس سے ابیدہ سبد سکتی سے سیدھا سیدھا کیا ہو رہا ہے ویانگیارت پرکٹے ہو رہا ہے یعنی ویانجنا سب سکتی کی طرف جا رہا ہے یہ عبیدہ مولا ویانجنا ہے اور لکسنا مولا جو یہ لکسنا مولا آرثی ویانجنا ہے اس کا ادارن ہے میں سوک ماری ناتھ بن جوگو تمہیں اچیت تپ موقع بھوگو تو نشی طور پر لکسنا مولا آرثی ویانجنا ہے جب واشیارت سے لکسیارت تو لکسیارت سے پھر مولا آرثی ویانجنا ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں یہ بات ہے دھان میں رکھنے ہی ہے کہ عبیدہ کے مادے میں سے آرث نکالا جائے وہاں عبیدہ مولا آرثی ویانجنا ہوتی ہے اور لکسنا اور عبیدہ دونوں کو ملا کر جہاں پر ویانجنا آرث نکالا جائے یا ویانجت آرث کو نکالا جائے یا وینجی تارتھ کو گھراند کیا جائے وہاں پر لکسنا مولا وینجنا سب سکتی ہوتی ہے اور جیسے رجنی گندہ کھل گئی رجنی گندہ کھل گئی اس میں کون سی سب سکتی ہے لکسنا مولا یعنی آرثی وینجنا ہے تو دھنیواز آپ کا بہت بہت آبار ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا میرے حساب سے ویڈیو کافی لمبا ہوگیا ہے لیکن پھر بھی سب سکتی کے لئے آسے تو